السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لیسن ٹوائلو یہ لیسن میرا پسندیدہ لیسن ہے تو اس لیے میں نے اس کا نام بھی مائی فیوریٹ لیسن لکھا ہے کیونکہ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی پسند ہوتی ہے مجھے ہمیشہ ریالیٹی پسند ہے یعنی حقیقت جو ہے سچائی جو ہے اس پہ بیس ہو تو چیز اچھی لگتی ہے پڑھنے میں بھی سمجھنے میں بھی اور دیکھنے میں بھی تو ہم شروع کرتے ہیں لیسن ٹوائلو مائی فیوریٹ لیسن ان اوڈو یہ لیسن بیسیکلی ایک سٹوری ہے اس سے پہلے ہم نے پویم کو تو ٹرانسلیٹ کیا دو پویم کو کیا ٹرانسلیٹ سن ٹینز بھی بہت سارے یاد کیے لیکن ایک سٹوری ایک پیراغراف کو کیسے ہم ٹرانسلیٹ کریں گے یہ دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں نو بڈی اس پرفیکٹ ان ایم نو بڈی یہ میں اکثر جملہ بولتا ہوں لیکن ہر چیز آنی بھی ضروری ہے اب یہ بول دیں بھئی مجھے تو میں تو پرفیکٹ نہیں ہوں یہ کہنے سے کبھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک آپ محنت نہیں کریں گے تو اسی لیے میں نے آج بھی اس پیرہ کے جو مطلب یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یو کینسے ویکیابلری جو ہے وہ میں نے نکالی ہیں الگ سے دو چار زیادہ نہیں کیونکہ پھر میں ایکسپلین کروں گا تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا جو آپ کو پتا نہ ہوں اور میں بتاؤں تو وہ بھی بہتر رہتا ہے ہر چیز بتائی نہیں جاتی ہر چیز دکھا کے پھر بتائے تو زیادہ بہتر ہے یا پیرگرام جب ٹرانسلیٹ کر رہے ہوں تو جب بتاؤں گا اب ذرا دیکھئے یہاں لکھا ہے سپیچ لیس سپیچ لیس سپیچ لیس گونگا اردو میں لکھا ہے گونگا سپیچ لیس فور اگزیمپل آپ کو یہ ویکیبلری مل گئی تو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو میں امید کروں گا کہ آپ لوگ استعمال کریں گے لیکن پیرگراف میں کس طرح استعمال ہوئی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے اس کے بات کریں گے ہم بعد میں آفٹر آل آخر کار آخر کار ایک نشان چھوڑنا یہاں چھوڑتا لکھا ہوا ہے بیسکلی میں نے جو ٹرانسلیٹ نکالی تھی تو اس میں چھوڑتا لکھا ہوا تھا چھوڑنا بیسکلی اس کا ہے ایک نشان چھوڑنا ایک پہچان چھوڑنا اسی طرح سچ انسیڈنٹ سچ انسیڈنٹ اس طرح کے واقعات ان وکیابلری کو ذہنشین کر لیں اور رائٹ ڈاؤن کر لیں جو رائٹ ڈاؤن کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا آپ نے جیسے سنٹینسز رائٹ ڈاؤن کیے یاد کیے اسی طرح یہ بھی یاد کر لیجئے سچ مینس اس میں ایس نا بھی لگے تو کوئی مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایس لگاتے تو زیادہ اچھا ہے اس طرح کے اسباب اس طرح کے اسباب اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پیرگراف جو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو بیسیکلی پیرگراف میں سب سے پہلے لائن آپ دیکھیں سب سے پہلے لائن دیکھیں میں انڈر لائن کرتا ہوں پہلے ہم ویسے ہی ریڈ آؤٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے دیکھیں with today's ہیٹک وارڈ we have forgotten other people we have forgotten ourselves we have quite forgotten there some people still there some people still exist exist لفظ کیا ہے exist میں اکثر اس کو exit پڑتا تھا لیکن اگر آپ اس کی صحیح لفظ کی ادائیگی سنیں تو زیادہ تر exist کا استعمال ہوا ہے exist 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 نہیں exist in this world that some people still exist in this world that leave a mark on our live because of whom our life changes because of whom we start believing in God آگے چلتے ہیں us hope such incidents happen in our lives which leave us speechless those people come in our lives and suddenly leave us before we even notice it while leaving give us hope inspire us to move on to keep struggling no matter what it takes this story 3 5 6 سال پہلے کہ پڑی تھی تو مجھے اس وقت لگا شاید اس سٹوری میں کچھ ہو گا کیونکہ کچھ کچھ میں سمجھ رہا تھا کچھ کچھ نہیں سمجھ رہا تھا لیکن میں نے رائٹ ڈاؤن کر لیا تھا اس وقت پھر کبھی سوچا کہ ٹرسلیٹ کروں گا لیکن زندگی اتنی مصروف ہو گئی زندگی اتنی سخت ہو گئی اتنا زیادہ یو کین سے اتنی زیادہ مشکلات یا اتنی زیادہ پریشانیاں اور یو کین سے مصروفیات ہو گئی کہ وقت ہی نہیں ملا کہ کبھی اپنی اپنا ریجسٹر اپنی ڈائری کھول کے دیکھوں جو میں نے مارک کیے تھے کوٹس گولڈن سینگ پویم سٹوریز اس کو ٹرانسلیٹ کروں پر کبھی کری نہیں سکا کیونکہ یا تو گھر سمال لو یا بی بی بچے دیکھ لو یا جاپ کر لو یا کام کر لو کوئی ایک چیز تو چھوڑ دی تھی تو ایڈر ٹائم میں نے یہ سب چھوڑ دیا تھا صرف اپنا فوکس کس پہ تھا جاپ پہ پیسہ کمانا لیکن آفٹر ڈائیڈ آئی ریلائز می بھی میں جتنی بھی محنت کر لوں شاید تھری جاپس پور جاپس بھی کی میں نے ایون فائف جاپس بھی نہ دے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا اتنا ہی کمارا تھا جتنا پہلے کمارا تھا ہاں بیمار ہو گیا خیر تو آج مجھے موقع ملا تو میں نے اتفاق سمجھ لیا ایسا کہ میری سسٹر ان لو نے یہ سٹوری میرے ریجسٹر سے کوپی کر کے یعنی لکھ رائٹ کر کے کمپیٹر پہ رائٹ کی تو میں نے سوچ ہے اس کو میں ٹرانسلیٹ کر لوں اپنے بچوں کے لیے تاکہ وہ بھی کچھ سیکھ لیں وہ بھی کچھ سمجھ لیں ہم نے ریڈ آؤٹ تو کر لیا لیکن ابھی اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا اس میں سے بہت سے لفظ ایسے ہیں جو آپ کو تھوڑا سا مسئلہ کر رہے ہوں گے یا آپ کہانی سمجھ گیا ہو گیا مگر کچھ لفظ ایسے ہوں گے جو آپ کو دسٹرپ کر رہے ہوں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں ان لفظوں کو جو آپ کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں ہم شروع کرتے ہیں ٹرانسلیٹ کے ساتھ اللہ کا نام لے کے ان لیم آف اللہ اگر اگر آپ اس کو سرچ کریں گوگل میں یا کہیں بھی تو آپ کے پاس بہت سارے مننگ آئیں گے می بھی ایسے مننگ جو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہو سکتے اس کا مطلب لیکن کیا ہمیں اس ٹوری کو دیکھ کر صحیح مطلب پتہ کرنا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا فار اگزامپل اس کا مطلب ایک ایک بیماری بھی ہے یو کین سے داؤ کا مرض پتہ نہیں کس کا مرض عجیب سا مرض سا مجھے نام یاد نہیں ہے کیونکہ مجھے اپنا کام پہ دھیان دینا تھا کہ مجھے اس کا مطلب پتہ تھا تو میں نے جس چیکنگ کے لیے ایک اپنے پڑھانے سے پہلے چیک کرنے کے لیے کیا کہیں غلطی تو نہیں کر رہا میں تو میننگ چیک کر لو تو مجھے وہ میننگ نہیں ملے جو میں نے کبھی مطلب پڑھے تھے پھر میں پریشان ہو گیا میں نے بولا کہاں میننگ ہے اگر اردو ڈشنری میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں مل رہے بھائی جان بہنوں اور دوستوں اور سٹوڈنٹ یہ بات زینشین رکھیں کہ بہت سے ایسے لفظ ہوں گے جو آپ کو اردو ڈشنری میں تھوڑے سے مختلف ملیں گے یا ورڈ ٹو ورڈ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے نہیں ملیں گے اس کے لیے آپ کو انگلیش ٹو انگلیش ڈشنری دیکھنی پڑے گی تو آئی ہوب آپ لوگ انگلیش ٹو انگلیش دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ فرق پڑے گا اور اس کے لیے انگلیش ٹو انگلیش کیسے پڑھی جائے آپ کو آنا ضروری ہے یہ سنٹینس میں بلا وجہ آپ کو یاد نہیں کرا رہا یہ روزانہ کے سنٹینس بول رہا ہوں یاد کرو یاد کرو یاد کرو کیوں کیونکہ فار اگزیمپل کوئی ایسا لفظ ہے جو پاگل کے لیے استعمال ہوا ہے کریزی اور میٹ بہت آر سیم اگر انگلیش ڈشنری آپ اپن کریں تو اس میں آپ کو یہ لفظ ملیں گے اگر کوئی ہارڈ ورڈ ہے فار اگزیمپل کوئی ہارڈ ورڈ ہے پاگل کو کسی اور لفظوں میں بھی کہا جائے تو وہاں پہ یا تو کریزی لکھا ہوگا یا تو میٹ لکھا ہوگا تو اگر کومن چیزیں آپ کو نہیں پتا تو آپ انگلیش ٹو انگلیش کیسے دیکھیں گے اندرسٹین یہ بات زینشنی رکھے گا آج دیکھا جائے آج کے دور میں یہ جو ہیٹک ہے اس کا مطلب ہے نفسہ نفسی کا عالم یا ایک کو دوسرے کی پرواہ نہ ہو یہ دنیا یا ایسی دنیا جو خودگرزی کی دنیا ہو اسے کہہ سکتے ہیں ہیٹک ورڈ یا یوکین سے جس کو صرف مصروفیات والی دنیا کہہ لے آپ تو زیادہ بہتر ہوگا یہ حقیقت ہے کہ آج کی دنیا مصروف بہت ہوئے بہت زیادہ ہے کسی کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کا غم یا دکھ یا تکلیف دیکھے کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے حقیقت ہے یہ کیونکہ Incredible Life میں ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہم محنت نہیں کریں گے ہمارا بچہ اچھے سکول میں نہیں پڑے گا ہمارا بچہ اچھے سکول میں نہیں پڑے گا کچھ حاصل نہیں کرے گا کچھ حاصل نہیں کرے گا تو دنیا سے پیچھے رہ جائے گا جب پیچھے رہ جائے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ بہت سی سوچے ہوتی ہیں جو انسان کو مصروفیات میں لگا دیتی ہیں اپنی ہی اپنی ہی دنیا میں اپنی ہی دنیا انسان ہر انسان کی ایک اپنی دنیا بن جاتی ہے جس میں وہ مصروف ہو جاتا ہے اسے اس وقت اپنے ماباب کی بھی پرواہ نہیں رہتی نہ کسی کی پرواہ رہتی ہے بس مصروف ہمیں ایسا رہنا ہے کہ بس کچھ آئے جائے نہیں اگر کبھی مجھے میرے مینیجر اکثر مجھے کہتے ہیں مجھے کہ اگر مجھے پانسو کا کہیں فائدہ نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہو میں فوراں بھاگوں گا لیکن اگر نماز کی بات آئے گی نا تو میں بولوں گا یار چلو یار بعد میں پڑھ لوں کیونکہ ابھی تو پانسو لینے پانسو کا فائدہ اس کو پہلے سائی کر لیں پھر نماز دیکھیں گے تو یہ چیز دیکھیں مصروفیات کی سب سے بڑی مثال یہی ہے تو ہم پر اس کا مثال بھی میں نے آپ کو دیدی ہیٹک کی مصروف یا نفسہ نفسی کا عالم جو قیامت کا عالم ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے کی پرواہ نہ ہوگی وہ وہ وقت کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہیٹک ورلڈ جسے کہا جائے یہ کہہ سکتے ہیں this is ہیٹک ورلڈ right now یہ نفسہ نفسیہ کی دنیا بن گئی ہے آج کل آگے چلتے ہیں we have forgotten we have forgotten other people we have forgotten other people بھئی ایک common sense کی بات ہے جب دنیا مصروف ہو گئی ہے پوری دنیا ایسی ہو گئی ہے آج کی دنیا ایسی ہے جو مصروف ہو گئی ہے نفسا نفسی کا عالم ہو گیا ایک کو دوسرے سے کوئی پرواہ نہیں کسی کو کسی سے کوئی لگاؤ نہیں کسی کو کسی سے کوئی محبت نہیں تو کیا ہوگا ہم دوسرے لوگوں کو بھول جائیں گے we have forgotten other people ہم بھول چکے ہیں دوسرے لوگوں کو جو ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں مگر ہم بھول گئے انہیں اتنے مصروف ہو گئے کہ we have forgotten other people دوسرے لوگوں کو بھول گئے دوسرے لوگوں میں ہمارے ماں باپ بھی شامل ہیں ہم بھول چکے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیسے پالا ہے لیکن ہم بھول گئے کیونکہ ہمارے پاس time ہی نہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہمیں اپنے بچے کی پرواہ ہے دوسرے کی بچے کی پرواہ نہیں دوسرے کے بچے بشک بھوکا سوئے ہمیں کوئی پرواہ نہیں کیونکہ ہمارا بچہ بھوکا نہ سوئے بس یہ پروائے ہمارے مابا بھوکے سو جائے ہمارا بچہ نہ بھوکا سو جائے so what is this this is hectic world we have forgotten other people یہ نفس نفسی قیامت کا کی دنیا ہے جو ہم بھول چکے ہیں ہم بھول گئے دوسرے لوگوں کو اگلی لائن دیکھتے ہیں we have forgotten ourself we have forgotten ourself ہم اپنے آپ کو یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہیں اگر نوٹ کیا جائے تو اس مصروفیات والی دنیا میں ہم دوسروں کو ہی نہیں بھولے ہم اپنے آپ کو ہی بھول گئے کس طرح اپنے آپ کو بھول گئے ہم نماز پرنا چھوڑ دی ہم نے ملنا جلنا چھوڑ دیا باتیں کرنا چھوڑ دی ہسنا چھوڑ دیا کیونکہ وقت ہی کہاں ہیں ہمارے پاس آتے ہیں تھکے ہوئے بس سونا ہے اتنی مصروفیات میں ہمیں کس یہ وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم کون ہیں ہم کیا پہچانے ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ہم صحیح کمارے ہیں غلط کمارے ہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں تو بس بھولنا ہے کیونکہ جب نفسہ نفسی کا عالم ہو گیا ہم دوسرے لوگوں کو بھول گئے اپنے ماں باپ کو بھول گئے اٹس مین ہم اپنے آپ کو بھول گئے یہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں ہم یہاں تک کہ بھول گئے ہیں کہ کچھ لوگ ابھی بھی موجود ہیں اس دنیا میں ہم یہ تک بھول گئے ہیں کہ ابھی بھی اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں اس سے پہلے ہم نے یاد کریں کہ ہم نے پڑا تھا ایک نشان چھوڑ جاتے ہیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں یا ہم بھول چکے ہیں کہ کچھ لوگ اس دنیا میں ابھی بھی ان کا وجود ہے یا موجود ہیں اس دنیا میں جو ہماری زندگیوں پر ایک نشان چھوڑ جاتے ہیں جو ہماری زندگیوں پر ایک بدلاؤ چھوڑ جاتے ہیں ایک نصیت چھوڑ جاتے ہیں ایک ایسی چیز کر جاتے ہیں جس سے ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں اب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس بات کو زیادہ ایموشنل نہیں ہوں گا کیونکہ ہمیں سمجھنا ہے پڑھنا ہے جو نشان چھوڑ جاتے ہیں ہماری زندگیوں پر کیونکہ کیونکہ جن کی وجہ سے ہماری پوری زندگی بدل جاتی ہے یا بدلتی ہے بیکوز آف ہومی سٹارٹ بلیوین ان گاڈ بیکوز آف ہومی سٹارٹ بلیوین ان گاڈ ایون مور دن بی ڈیڈ بیفور ایسا نشان چھوڑ جاتے ہیں کہ ہماری جس سے ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم اللہ پر یقین کرنا شروع کرتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ مور دن بیڈ بیفور پہلے سے بھی زیادہ ہم اللہ پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا نشان ایسی ایسی نصیت ایسا واقعہ چھوڑ جاتے ہیں ایسی ایسا ہستے ہستے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر کے چلے جاتے ہیں اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں موجود ہیں جنہیں ہم بھول چکے ہیں جو ہماری زندگیاں تبدیل کر کے گئے ہماری زندگیوں پہ ایک نشان چھوڑ کر گئے جن کی وجہ سے ہم نے اللہ پر یقین کرنا شروع کیا پہلے سے بھی زیادہ اور ہمیں رہے ہیں کہ اللہ کے بعد ہمیں ایک ایسے بھی ہمیں رہے ہیں 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 جنہیں رہے ہیں اور ہمیں رہے ہیں ہمیں رہے ہیں ہمیں رہے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ہی آخرکار سب سے اچھا ہے سب سے بہتر ہے سب سے اعلی ہے اللہ ہی آخرکار سب سے اعلی ہے سب سے بہتر سب سے اچھا ہے سب سے اچھا ہے اور اسی کے پاس سارے اسباب ہیں اسی کے پاس سارے اسباب ہیں جس سے وہ ہمیں امید دیتا ہے آگے چلتے ہیں سچ انسیڈنٹ ہیپن ان اوار لیوز وچھ لیوز سپیچلیس ایسے واقعات سچ انسیڈنٹ آپ نے اپنے پر پڑا تھا اگر یاد ہو تو سچ انسیڈنٹ ایسے واقعات ہیپن ان اوار لیوز ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں ہوتے ہیں ہماری زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو ہمیں گنگا چھوڑ جاتے ہیں جو ہمیں شوق میں مقتلا کر دیتے ہیں جو ہمیں بے زبان کر جاتے ہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں کچھ سوچ میں سمجھنے کی طاقت سب کچھ کھو دینے کا کھو دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہم گنگے بہرے نہ سوچ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں ایسا ایسی حالت کر دیتے ہیں اگر آپ سپیچ لیس کی اردو ڈھونڈے تو آپ کو بے زبان ملے گا گنگا ملے گا بہت سی میننگ ملے گی لیکن یہاں پہ کیا ہے اور انگلیش میں ڈھونیں گے شوق ایموشنل جذبات جذباتی ہو جانا جذبات میں کھو جانا اپنا ذہنی توازم اس طرح کھو دینا کہ آپ کو نہ کچھ سنائی دے رہا ہو نہ کچھ دکھائی دے رہا ہو بس آپ شوق میں مبتلا ہو جاؤ تو ایسے واقعات رہنما ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو ہمیں گنگا کر دیتے ہیں آگے چلتے ہیں دوس پیپل کیم ان آور لیفز اور سڈنلی لیو اس بیفور بھی ایون نوٹس اٹ یہ جمعہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے پریکٹیکلی پریکٹیکلی فیس کیا ہے دوس پیپل کم ان آور لیفز اور سڈنلی لیو اس بیفور بھی ایون نوٹس اٹ وہ لوگ دوس پیپل وہ لوگ کم ان آور لیفز ہماری زندگی میں آتے ہیں اور سڈنلی اچانک لیو اس اور ہمیں چھوڑ جاتے ہیں اچانک بیفور بھی ایون نوٹس اٹ یہاں تک کہ ہم یہ بات نوٹ بھی نہیں کر سکتے یا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اس بات کا کہ وہ کب آئے ہماری زندگی میں اور کس وقت چلے گئے جب ہمیں رونے کے لیے آنسو بچتے ہیں تو ہم اس وقت سوچتے ہیں یا فلا بندہ چلا گیا جب ہم اپنے شوق اپنے اپنے حالات اپنے سوچنے سمجھنے کی طاقت جب ملتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے وہ بندہ تو ہماری زندگی میں رہا ہی نہیں اس دنیا سے چلا گیا ہے یا تو چھوٹی سی بات پہ نراز ہو کے چلا گیا کوئی بھی وجہ ہو وجہ تو وجہ ہے ریسن ہے جب وہ چھوڑے جا رہا تھا چھوڑنے کے دوران چھوڑنے کے دوران جب وہ چھوڑ رہا تھا کہ واس ہمیں دیتا ہے ہوپ امید انسپائر متاثر کرتا ہے ہمیں تو مووو آن کہ آگے چلتے رہو مووو آن رکنا نہیں بس چلتے رہو یہ دنیا ہے اس میں آنا جانا لگا رہے گا تم اپنے کام نہ بند کرو تم چلتے رہو تو کیپ اسٹرگلنگ اور محنت کرتے رہو جد و جہد کرتے رہو نو میٹر وات اٹھیکس نو میٹر وات اٹھیکس وات اٹھیکس چاہے کچھ بھی ہو جائے بس چاہے کچھ بھی ہو محنت کرتے رہو کچھ ملے نہ ملے بس محنت کرتے رہو امید کرتا ہوں یہ سمجھ میں تو نہیں آئی ہوگی آپ کے اگر آئیے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا کیونکہ بہت گہرائی والی باتیں ہیں یہ انہی سے پتہ کریں انہی کو اچھی سمجھ میں آ سکتی ہے جو جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں جن کا کوئی اپنا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن وہ ابھی بھی محنت کر رہے ہیں ابھی بھی ابھی بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے کوئی مرتا اس کے ساتھ مرا نہیں جاتا لیکن ہاں کچھ ایسے وقت آتے ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اگر فلا شخص ہوتا تو ہماری زندگی کچھ ہوتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کے والدین یا کوئی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اللہ اسے بھی جنت نصیب فرمائے میرے ماں باپ ماشاءاللہ سے زندہ ہیں اللہ انہیں بھی جنت نصیب کرے جب وہ اس دنیا سے جائیں تو انہیں بھی جنت دے ان کے گناہوں کو معاف کرے میرے گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہم گناہگار لوگ ہیں نہیں جانتے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے بس ہمیں معاف فرمائے اللہ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اس گناہگار بندے کو اللہ حافظ ٹیک کیا بھائی ٹینکیو فور واشنگ www.englishschools.tk english-language-online.blogspot.com اللہ حافظ اللہ حافظ